دوستو اس ویڈیو میں بات کریں کہ امر راجہ بیٹریز کے لیے بہت اچھی خبر ہے لیکن اسے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ چینل کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور سائٹ کر لیجئے گا تاکہ دوستو آپ کو کوئی بھی ویڈیو کی نوٹفیکیشن مس نہ ہو اور ڈیمیٹ اکاؤنٹ یا ٹریڈنگ کاؤنٹ اگر آپ اوپن کرنا ہے ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا گیا ہے امر راجہ بیٹریز کو لے کر کے ایک بہت اچھی خبر آپ سے میں شیئر کروں گا لیکن ان سے پہلے اس کے شیئر ہولڈنگ پیٹرن کیا ہے دوستو اس کمپنی میں پرموٹرز کی جو شیئر ہولڈنگ ہے مارچ کوٹر تک دیکھئے گا تو پرموٹرز کے پاس ٹوٹل ٹوئنٹی ایٹ پوائنٹ زیرو سکس پرسنٹ ہے ایف آئی آئیز کے پاس بہت بڑیاں شاندار ہولڈنگ ہے ایٹین پوائنٹ وان پرسنٹ ڈی آئی آئیز ایلیون پوائنٹ ثری ایٹ پرسنٹ اور پبلک کے پاس فورٹی تو پوائنٹ فور سکس پرسنٹ کی ہولڈنگ ہے لیٹسٹ مارچ کوٹر کا ڈیٹا دوستو آج 14 جون ٹوانی ٹوانی ٹو کو 475.05 پہ اس کا سٹاک پرائز اوپن ہو کر کے 491.55 کا ہائی ابھی تک بنا چکا ہے اور 490.45 کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے کرسپونڈنگ مارکٹ کے اپلائزیشن اس کمپنی کے 8377 کرو روپے ہے امار راجہ بیٹریز کا 52 ایک لو ہے 474.05 کا اینہ ہائی ہے 791 کا دوستو ایک بہت شاندار خبر ہے یہ خبر آپ کو جان کر کے بہت خوشی ہوگی اینٹی پی سی جیسا کہ آپ کو پتا ہے پاور سیکٹر کی ایک دگج کمپنی تو اینٹی پی سی نے بسیکلی ایک کونٹریکٹ دیا ہے امر راجہ گروپ کی ایک چھوٹی سی کمپنی کو رائٹ چھوٹی سی میں نہیں بولنا چاہیے امر راجہ گروپ کی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑے دیر میں نام تو دوستو اینٹی پی سی نے یہ جو آرڈر دیا ہے اس آرڈر میں کیا کرنا ہے پتا ہے آپ کو گرین ہائیڈروجن فیولنگ سٹیشنز کو انسٹال کرنا ہے سیٹ اپ کرنا ہے لے کے اندر چلیے اب خبر کو شروع سے دیکھتے ہیں جون تھرٹین کو ایسا یہاں پہ بتایا گیا امر راجہ پاور سسٹم جو کی امر راجہ گروپ کی 1.3 بلین یو ایس ڈالر کی ایک کمپنی ہے پھر سے سمجھئے امر راجہ پاور سسٹم جو کی 1.3 بلین یو ایس ڈالر کی کمپنی ہے امر راجہ گروپ کی ایک پارٹ ہے یہ امر راجہ گروپ کا ایک چھوٹا سا پارٹ کہیں سکتے ہیں جس کی ٹوٹل ویلویشن 1.3 بلین یو ایس ڈالر ہے انٹی پی سی سے ان کو ایک کانٹریکٹ دیا گیا ہے ٹھیک ہے انٹی پی سی سے ان کو ایک کانٹریکٹ ملا ہے انڈیا کا پہلا گرین ہائیڈروجن فیولنگ اسٹیشن کو سیٹ اپ کرنے کے لیے لےہ کے اندر یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے پائلٹ پروجیکٹ کا مطلب جانتے ہیں اس پروجیکٹ کی شروعات ابھی تک کسی نے نہیں کری ہے اور اگر یہ پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے تو انڈیا کے الگ الگ پارٹس میں انسٹال کرنے کے لیے ایک راستہ کھل جائے گا ایک راستہ بن جائے گا تو یہ پائلٹ پروجیکٹ کا سیٹ اپ ہونا ہے لےہ کے ایکسٹریم کنڈیشنز میں ایکسٹریم کنڈیشنز کا کیا مطلب ہے جو ہمارے لیے سوٹبل نہیں ہے جہاں پہ آپ چاہے رہنا تو پاسبل نہیں ہے امپاسبل ہے وہاں پہ رہنا وہاں پہ ٹائم سپینڈ کرنا بگوز ایکسٹریم کنڈیشن بہت کولڈ ہے وہاں پہ بہت تھنڈا ہے بہت ہی انفیوریبل کنڈیشنز ہے نیچر کی اور سی لیول سے 3600 میٹر اوپر خود سوچ کے دیکھئے جو سی لیول ہوتا ہے اس سے 3.6 کیلو میٹر اوپر ہائٹ پہ یہ پائلٹ پروجیکٹ کا سیٹ اپ ہونا ہے خود سوچ کے دیکھئے امر راجہ پاور سسٹم نے یہ بات منڈے کو ڈسکلوز کری ہے دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو پروجیکٹ شروع ہونے جا رہا ہے this is in line with the government's vision of achieving net zero carbon emission by 2070 بھارت سرکار کا 2070 تک کا جو net zero carbon emission کی جو کیلئے جو vision ہے اس کے direction کو follow کر رہا ہے دوستو national hydrogen energy mission ٹھیک ہے اس کا ایک part ہے this would be a precursor to large scale green hydrogen mobility and storage projects and would be useful for studying and deploying multiple fueling stations across the country of emission free transport in and around layer this is as an energy source of the future and is substantial and projects such as these are critical to showcase دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پہ company according to company یعنی according to امر راجہ یہ جو green hydrogen ہے اس کو produce کیا جائے گا water کو split کر کے پانی کا formula ہوتا ہے سپلٹ کیا جائے گا اور یہاں سے oxygen اور hydrogen الگ الگ ہو جائے گی اور جو hydrogen یہاں سے نکلے گی وہ pure hydrogen ہوگی 99.97% pure hydrogen نکلے گی اور اس کو compress کیا جائے گا store کیا جائے گا اور اس کو further dispense کیا جائے گا جیسے جیسے ضرورت ہوگی دوستو یہ جو hydrogen green hydrogen اس کو ہم بولیں گے کیونکہ یہ water کو split کر کے نکال رہے ہیں اور اس کو electricity کہاں سے ملے گی اب آپ پوچھے پوچھ سکتے ہیں پوچھئے کہ electricity کہاں سے ملے گی hydrogen کو split کرنے کے لئے تو بتاؤ تو دوستو electrolysis process کو انجام دنے کیلئے electricity تو ضرورت پڑے گی اور اس کو ہم پورا کریں گے اس کی fulfillment ہمیں ملے گی renewable sources of energy سے جو electricity generate ہو رہی ہوگی ہم اسی کو use کریں گے electrolysis process کے through water کو split کر کے hydrogen الگ کرنے کے لئے تاکہ 99.97% کی priority والی hydrogen ہمیں مل سکے اور یہاں امر راجہ کے ساب جو بتایا گیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں تو per day minimum 80 kg per day جی ہاں 80 kg per day کا یہ data ہے minimum hydrogen کم سے کم اتنی hydrogen ہر دن produce ہوئی گی اور hydrogen کی ہاں جو concentration ہے جو purity 99.97% ہے right so hydrogen produced in this manner will leave no carbon footprint تو یہ ایک طریقے سے دیکھا جا ہے تو challenging project ہے and this challenging project will reaffirm our EPC expertise یعنی engineering procurement construction expertise یہ امر راجہ کی قابلیت کو درستائے گا and this is very exciting کہ یہ ایسا پہلی بار دیش میں ہونے جا رہا ہے right so this is very exciting news مجھے بہت اچھا لگا پڑھ I hope آپ کو بھی enjoy آپ بھی enjoy کر رہے ہوں گے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے I hope you like this اگر آپ کو اچھا لگا ہو content تو اس ویڈیو کو like کر دیجئے